دوستو ہمارے ڈاکٹر انجوم صدیق ان کا اسم گرامی جہاں جہاں اردو لکھی پڑھی سونی بولی اور سمجھی جاتی ہے وہیں وہیں کی فضاؤں میں آپ کے اسم گرامی کی خوشبو مہک رہی ہے طرفہ یہ کہ آپ کی طبیعت پر جو دروشانہ ہجاب تاریخ ہے جس کے پیش نظر جب آپ اپنا کلام پیش کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی مورخ تاریخ لکھ رہا ہو یا کوئی مقرر بصیرت افروض تقریر کر رہا ہو آپ کے کلام میں جہاں معاشرے میں پھیلتی اور پڑھتی ہوئی خامیوں کو ختم کر دینے کا فلسفہ ہے مہین کے نتیجہ ہے فکر میں زندگی کو سچائیوں کے راستے پر گزارنے کا فارمولا بھی ہے آئیے میں ان چار مصروں کی روشنی میں آواز دے رہا ہوں کہ ہمارے زخموں پہ چاہت کی پٹی کون باندھے گا ہمارے زخموں پہ چاہت کی پٹی کون باندھے گا اگر بہنیں نہیں ہوں گی تو راکھی کون باندھے گا اور تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بڑھے ضروری ہیں اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا آئیے ہم انتماس کرتے ہیں جناب ڈاکٹر انجم صاحب کو کہ وہ تشریف لائے اور اپنے کلام بلاغت سے اس محفل کو مزید خوبصورت اور اس کے تقدس میں اضافہ کریں آپ لوگوں کی کوئی سمجھ میں آیا جو بھائی نے بولا یہ سب لفظ انہوں نے ضائع کیے اس میں کچھ بھی سچ نہیں ہے میں انتہائی متشکر ہوں برادر عزیز حافظ بحمد حارون صاحب کا جن کی محبتوں کے سہارے میں اس تاریخی تہذیبی اور علمی قصبے میں حاضر ہوا میرے لیے آئین سعادت ہے کہ ہرچند کی تعداد کم ہے مگر میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل ہوں کہ ایک ہزار ممپھلی کے دانے سے دس بادام کے دانے اچھے ہوتے ہیں تو یہاں جتنے لوگ ہیں وہ ایک ایک آدمی ایک ایک لاکھ پر بھاری ہیں میرے حصے میں جتنے لوگ بھی آئے ہیں میں پھر مزید ارز کرتا ہوں کہ سمدن میں آنا میرے لیے سعادت کی بات ہے یہ قصبہ محض اچھی شائری سننے کے لیے نہیں بلکہ یہاں کے لوگوں نے کم از کم اتر بردیش اور اتر بردیش کے باہر بہت نام روشن کیا ہے ایک فہرست ہے میرے پاس اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو شائری کم ہے ان لوگوں کے نام لینے میں یہ ایسا تاریخی اور علمی اور عدبی قصبہ ہے جو بہت سارے ازلاب کی تہذیبی سربلندیوں پر بھاری ہے کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے اتفاق یہ ہے کہ وہ سب لوگ نہیں ہیں اور مشاعرہ اس منزل میں ہے اور اس طرح کا ہو گیا ہے کہ یہاں گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں ہے بولنا ویسے بھی مجھے نہیں آتا تھوڑا بہت تحریر کا آدمی ہوں غنیمت سا کچھ تعلیم لیمانک کوششیں ہیں میرے پاس شائری کوئی بڑی ابھی تک کر نہیں سکا ہوں آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک ایک آدم اسرہ ایسا کہنوا دے کہ وہ تذکرے میں کہیں آئے ابھی تک میرے پاس کچھ ایسا نہیں ہے پتہ نہیں کس آدمی نے غلط خبر دی حارون بھائی کو کہ انہوں نے حکم دیا اور میں حاضر ہو گیا چند شیر ہیں بارہ بنکی کا رہنے والا ہوں آپ سب کی دعاؤں سے اللہ نے میرا رسک بھوپال میں رکھا ہے ایک یونیورسٹی ہے وہاں آنوکر ہوں معمولی سا تو دال لوٹی چل رہی باقی آپ دعائیں دیتے رہتے ہیں تو کام چلتا رہتا ہے بس اور کچھ نہیں میں کچھ شیر میں سناتا ہوں یہ ہمارے دوست ہیں مجیب صاحب بمبئی سے آئے ہیں آپ یقین جانیے کہ بہت سارے چینلوں پر آپ مشارہ میڈیا لکھئے اور ابھی آپ کے پاس موبائل ہوں گے دیکھئے گا کہ پورے ہندوستان میں جہاں جہاں مشارہ ہوتے ہیں یہ موجود ہوتے ہیں اور پھر ہمیشہ ان کا مشارہ موجود رہتا ہوتا ہے آپ کو دس دن کے بعد پتا چلے گا دنیا کے سمدھن میں مشارہ ہوا تھا اور کون کون لوگ آئے تھے اور کتنے کچھ قیمتی اشار سنایا تھے اور پوری دنیا جب چاہے دیکھتی رہتے ہیں یہ بڑا قابل قدر کام کرتے ہیں عام طور سے ٹی وی چینل جو ہے رات میں مشارہ دکھاتے ہیں دوسرے دن قدم ہو جاتا ہے مگر ان کا مشارہ جو ہے وہ ہمیشہ نیٹ پر موجود رہتا ہے جب چاہے آپ دیکھ سکتے ہیں جب طبیعت گھبرائے اور سمدھن کا مشارہ دیکھ سکتے ہیں آپ اچھی بہتر اور جو شائری یہاں پڑھی گئی وہ سواب سن سکتے ہیں چند لوگ یہاں بیٹھیں ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں نے ابتداء میں بھی ارچ کیا کہ ابھی شائری بہری مجھے آئی نہیں ہے جیسی بھی ہے وہ ارچ کرتا ہوں یاد رہ جائے کاج مصرہ آپ کو تو میرے لیے یہ ذنیمت رہے گا مطلبہ ارچ کرتا ہوں کہ جب جب چمکنے لگا قسمت کا ستارہ میرا کیا کہنے جب چمکنے لگا قسمت کا ستارہ میرا خود بخود بننے لگے لوگ سہارہ میرا جب چمکنے لگا قسمت کا ستارہ میرا خود بخود بننے لگے لوگ سہارہ میرا آپ کو چاند ستاروں کے سلام آئیں گے آپ کو چاند ستاروں کے سلام آئیں گے آپ سمجھیں تو کسی روز اشارہ میرا بہات اچھے بہات اچھے بہات اچھے آپ کو چاند ستاروں کے سلام آئیں گے آپ سمجھیں تو کسی روز اشارہ میرا اب تو وہ بھی میرے کپڑوں میں شکن ڈھونٹا ہے اب تو وہ بھی میرے کپڑوں میں شکن ڈھونٹا ہے جس نے پہنا ہے کئی سال اتارا میرا اب تو وہ بھی میرے کپڑوں میں شکن ڈھونٹا ہے اب تو بزرگوں نے ایک نسخہ بتایا ہے جو شیر آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے وہ یقیناً بہت اچھا ہے جو شیر آپ کی سمجھ میں زیادہ داد دینا چاہیے اور جو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس پہ مزید زیادہ داد اس لیے دینی چاہیے کہ وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یقیناً اچھا ہوگا چار دن کے بعد آپ کی سمجھ میں آئے آپ مجھے داد ظاہر ہے کہ وہ کمرے میں لیٹ کے آپ سوچ رہے ہوگے بہ خدا میں نے یہ اچھا شیر سنائے اور میرا یہ مزاج ہے کہ ہم شیر سنائیں اور کسی دوسرے کی شکلہ بن جائے تو میری شائری نہیں ہے پھر اب تو وہ بھی میرے کپڑوں میں شکن ڈھونتا ہے جس نے پہنا ہے کئی سال اتارا میرا اب شیر ارز کرتا ہوں کہ جس نے چھلنی کیا ہے سینے کو غزل میں گالی کیسے بکی جا سکتی ہے جس نے چھلنی کیا ہے سینے کو دوست کہتا تھا اس کمینے کو جس نے چھلنی کیا ہے سینے کو دوست کہتا تھا اس کمینے کو مجھ کو پانی کے نام پر کب سے زہر ملتا ہے روز کینے کو مجھ کو پانی کے نام پر کب سے زہر ملتا ہے روز کینے کو زہر ملتا ہے روز کینے کو اس نے ساحل کا نور چوم لیا اس نے ساحل کا نور چوم لیا ڈوب جانا تھا جس سفینے کو بہت اچھے بہت اچھے اس نے ساحل کا نور چوم لیا ڈوب جانا تھا جس سفینے کو ایک شیر آپ کے پورے ذلے کے توسط سے پوری دنیا میں پہنچانا چاہتا ہوں اگر شیر نیا ہے تو آپ کی دعائیں آنی چاہیے اس لیے بھی پڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ذلہ کس چیز سے مشہور ہے یہ تعلیم بتا رہا ہے ٹوب جانا تھا جس سفینے کو خوشبویں اپنا پیر کہتی ہیں خوشبویں اپنا پیر کہتی ہیں میرے سرکار کے پسینے کو خوشبویں اپنا پیر کہتی ہیں میرے سرکار کے پسینے کو مطلعہ کرتا ہوں وہ جس کے نام میں لذت بہت ہے وہ جس کے نام میں لذت بہت ہے اسی کے ذکر سے برکت بہت ہے مجھے سونے کی قیمت مت بتاؤ میں مٹی ہوں میری عظمت بہت ہے مجھے سونے کی قیمت مت بتاؤ مجھے سونے کی قیمت مت بتاؤ کیا کہنے کیا کہنے بہت اچھے غزل خود کہکے پڑھنا چاہتے ہو یہ شیر کیا کہنے درور پڑھنا چاہیے غزل خود کہکے پڑھنا چاہتے ہو میاں اس کام میں محنت بہت ہے غزل خود کہکے پڑھنا چاہتے ہو میں تعلیب جانے کو اس لیے نہیں کہ سکتا کہ جو کام مردوں کا نہیں ہے وہ مردوں کو نہیں کرنا چاہیے غزل خود کہکے پڑھنا چاہتے ہو میاں جس کا اس کام میں محنت بہت ہے کیا کہنے کیا کہنے حارون بھائی ذرا محفوظ رستوں سے گزرنا تمہاری شہر میں شہرت بہت ہے ذرا محفوظ رستوں سے گزرنا تمہاری شہر میں شہرت بہت ہے کبھی تو حسن کا صدقہ نکالو کبھی تو حسن کا صدقہ نکالو تمہارے پاس یہ دولت بہت ہے کبھی تو حسن کا صدقہ نکالو جنہیں مصروف رہنے کا مرس تھا انہیں بھی آج کل فرصت بہت ہے جنہیں مصروف رہنے کا مرس تھا انہیں بھی آج کل فرصت بہت ہے انہیں بھی آج کل فرصت بہت اچھے جنہیں مسروف رہنے کا مرز تھا انہیں بھی آج کل فرصت بہت ہے مطلعہ ارز کرتا ہوں کہ خود کو دیکھو تو آئینہ کر کے لوگ پوجیں گے رجگہ کر کے زہر کا ذائقہ بتا نہ سکے زہر کا ذائقہ بتا نہ سکے مر گئے لوگ تجربہ کر کے مر گئے لوگ مر گئے لوگ تجربہ کر کے ان کے چہرے چمکتے رہتے ہیں بھول جاتے ہیں جو بھلا کر کے ان کے چہرے چمکتے رہتے ہیں بھول جاتے ہیں جو بھلا کر کے بھول جاتے ہیں جو بھلا کر کے روشنی کا نظام بدلوں گا روشنی کا نظام بدلوں گا کچھ شراغوں سے مشورہ کر روشنی کا نظام بدلوں گا کچھ شراغوں سے مشورہ کر کے کچھ شراغوں سے مشورہ کر کے پریم کے روک کا علاج نہیں کیا کروگے میاں دوہ کر کے پریم کے روک کا علاج نہیں کیا کروگے میاں دوہ کر کے یہ بھی شیر سنیے کہ مہت جس غم کی لاسانی رہے گی کیا کہنے کے اسی کی دل پہ سلطانی رہے گی مہت جس غم کی لاسانی رہے گی اسی کی دل پہ سلطانی رہے گی کسی کا دل دکھاؤگے تو گھر میں بہت دن تک پریشانی رہے گی کسی کا دل دکھاؤگے تو گھر میں بہت دن تک پریشانی رہے گی چراغوں نے بڑی حمد سے پوچھا چراغوں نے بڑی ہمت سے پوچھا ہوا کس وقت توفانی رہے گی ہمیں آنا ہے حال دل سنانے تمہیں کس روز آسانی رہے گی ہمیں آنا ہے حال دل سنانے بہت اچھے بہت بھائی مفید بھائی آپ کہیں تو بیٹھ جاؤ عام طور سے میری عادت نہیں پیچھے دیکھنے کی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شاعر مائک پر ہوتا ہے تو جو ڈائس پر شاعر ہوتے وہ غیبتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں تو عام طور سے پیچھے دیکھنا ہی نہیں چاہیے اس لئے کہ وہ سب اس میں اس کا علف گر رہا ہے اس میں رے گر رہی ہے اس میں یہ گر رہی ہے شیر کے کنٹینٹ پر کس کا دھیان نہیں ہوتا اس کے عروضی علائم پر اس کی جو سخم ہے شاعری کیوں وہ تلاش ہوتے رہتے ہیں ہرچند کی بے نتیجہ ہے شاعر تو اپنا کلام بڑھتے چلا جاتا ہے نہیں اگر ہوگی بھی تمہارے کیا میں نے تو پہلے میں آرچ کر دیا کہ میں بھی تو شائشو کال میں ہوں ابھی تو پیدا ہوا ہوں ایسا نہیں ہے یہ تو کسر نفسی ہے آپ کی مکتب ہوں یہ تو بلکہ ڈاک صاحب آپ تو یونیورسٹی ہیں کیا بات کر رہے ہیں ہمیں آنا ہے حالِ دل سنانے تمہیں کس روز آسانی رہے گی ہر مصیبت میں دعاوں کی رصد آئے گی ہر مصیبت میں دعاوں کی رصد آئے گی ان اندھیروں میں اجالوں کی مدد آئے گی یہ بھی سمجھے کبھی مغرور طبیعت والے چار کاندھوں کی نوازش سے لہا دائے گی یہ بھی سمجھے کبھی مغرور طبیعت والے چار کاندھوں کی نوازش سے لہا دائے گی ان کی حد نکتہ اول پہ کھلے گی لیکن ان کی حد نکتہ اول پہ کھلے گی لیکن راستے میں کہیں جبریل کی حد آئے گی ان کی حد نکتہ اول پہ کھلے گی لیکن راستے میں کہیں جبریل کی حد آئے گی آپ کہیں سیٹیپیٹ لینے جاتے ہیں لکھا جاتا ہے پرمارک کیا جاتا ہے کہ چلی انجیوم بارہ بنکی میرے آدمی ہیں چیر ارز کرتا ہوں انگریز ہی بتا سکتا تھا مگر ہندی میں کہ راستے میں کہیں جبریل کی حد آئے گی مہر کے ساتھ وہ تصدیق کریں گے تیہ ہے امتی ہوں مہر کے ساتھ وہ تصدیق کریں گے تیہ ہے ان کی سرکار میں جب میری سند آئے گی مہر کے ساتھ وہ تصدیق کریں گے تیہ ہے ان کی سرکار میں جب میری سند آئے گی آخری غدل جسے میں تھوڑا سا جانا جاتا ہوں ذنیمت سار وہ پڑھ کے اور آپ کی زحمت تمام مطلب یہ ہے کہ لہجے کی اداسی کم ہوگی لہجے کی اداسی کم ہوگی باتوں میں کھنک آ جائے گی لہجے کی اداسی کم ہوگی باتوں میں کھنک آ جائے گی دو روز ہمارے ساتھ رہو چہرے پہ چمک آ جائے گی دو روز ہمارے ساتھ رہو چہرے پہ چمک آ جائے گی یہ چاند ستاروں کی محفل معلوم نہیں کب آ جائے گی یہ چاند ستاروں کی محفل معلوم نہیں کب آ روشن ہو تم پاس رہو تم ساتھ رہو جزبوں میں کھنک آ جائے گی تم پاس رہو تم ساتھ رہو جزبوں میں کھنک آ جائے گی یہ شیر سنیے گا کہ جس کی ملاحق کے قصے لکھوں گا غدل کے شیروں میں جب اس کی ملاحت کے قصے لکھوں گا غدل کے شیروں میں ہر روکھے پھیکے مصرے میں تاثیر نمک آ جائے گی جس بات کا مطلب خوشبو ہے ہر گاؤں کے کچھے رستے پر جس بات کا مطلب خوشبو ہے ہر گاؤں کے کچھے رستے پر اس بات کا مطلب بدلے گا جب پکی سڑک آ جائے گی اس بات کا مطلب بدلے گا جب پکی سڑک آ جائے گی آخری شیر اور آپ کی ذہمت تمام اس بات کا مطلب بدلے گا جب پکی سڑک اس میں جو دو شیر تھے وہ نے چھوڑ دیئے ایک تین شیر کا حکم ہے غنیمت سی میری آواز ہے اس میں ایک شیر ٹھیک ہے ترنم سے ارس کر دیتا دو منٹ آور آپ بیٹھ گیا خواب کے بوجھ سے گر گر کے سنبھلنے والے خواب کے بوجھ سے گر گر کے سنبھلنے والے اچھے لگتے ہیں مجھے نید میں چلنے والے اچھے لگتے ہیں مجھے نید میں چلنے والے یہ شیر بطور خاص آپ سب کی خوبصورت اور یادگار رات کی نظر کرتا ہوں اچھے لگتے ہیں مجھے نید میں چلنے والے اس اداسی کے دھوے سے تو یہی لگتا ہے اس اداسی کے دھوے سے تو یہی لگتا ہے بجھ گئے ہوگے میرے نام اس جلنے والے بجھ گئے ہوگے میرے نام اس جلنے والے آخری شیر وہ اگر چاہے تو پیپل میں کھجوریں آ جائیں وہ اگر چاہے تو پیپل میں کھجوریں آ جائیں پیپل میں کھجوریں آ جائیں اگر چاہے تیں پیپل میں کھجوریں آ جائیں şunu وہ لئے اداسی والے 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 دو منٹ اور بیٹھ جائیں آخری یہ اتنی خوصورت رات اور سرکار کے ذکر کے بغیر نہیں ختم ہونے چاہیے چار پانچ شیر نات کے سنا کے اور مشارعہ کے ملتبی کرنے کا اعلان اگلے سال تحت میں سنانا ہے مجھے چیر پانچ منٹ بیٹھ جائیں ہم مطلب یہ ہے کہ نظر نواز جو رنگت ہر ایک پھول کی ہے نظر نواز جو رنگت ہر ایک پھول کی ہے یہ اور کچھ نہیں بخشش میرے رسول کی ہے یہ اور کچھ نہیں بخشش میرے رسول کی ہے ہوا ہو پانی ہو مٹی ہو کچھ ہو بادِ خدا ہوا ہو پانی ہو مٹی ہو کچھ ہو بادِ خدا ہر ایک شعب حکومت میرے رسول کی ہے ہر ایک شعب حکومت میرے رسول کی ہے نبی کے شہر میں پیوند خاک ہونے کی یہ ایک آخری خواہش دل ملول کی ہے یہ شعر خاص طور سے سنیے گا نبی کے شہر میں پیوند خاک ہونے کی یہ ایک آخری خواہش دل ملول کی ہے ہمارا دعویٰ ہے جنت پہ اس لیے مضبوط ہمارا دعویٰ ہے جنت پہ اس لیے مضبوط ہمیں پتا ہے کہ یہ ملکیت بطول کی ہے ہمارا دعویٰ ہے جنت پہ اس لیے مضبوط ہم باپ کی صدقے میں دنیا بنی ہے شوہر علی مرتضی ہے بیٹے حسن حسین ہے جو جنت جنت میں جوانوں کا سردار ہے عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ جنت کس کی ہوئی ہمارا دعویٰ ہے جنت پہ اس لیے مضبوط ہمیں پتا ہے کہ یہ ملکیت بطول کی ہے کتاب رب دو عالم پڑھا کرو انجم یہی کتاب تو حکمت کی ہے اصول کی ہے کتاب رب دو عالم پڑھا کرو انجم یہی کتاب تو حکمت کی ہے اصول کی ہے نظر نواز جو رنگت ہر ایک پھول کی ہے یہ اور کچھ نہیں بخشش مرے رتول کیا باشد